تو امید ہے کہ ایک بھاری اکثریت سے انشاءاللہ تعالی ناصر صدیقی صاحب اور امتیاز جلیل صاحب نئے عامدار بن کر اور اگباد اس شہر کی خدمت کریں گے یہاں پہ وقاس اور ڈیولیپنٹ کا کام کروائے لوگی جی نے کہا بھٹیں گے تو کٹیں گے ایسا ان کے صبح میں چلوائے ہاں اس کا جواب آج آپ کو صبح میں آنا پڑے گا اس نے جواب دیتیں گے آپ کو ہاں تو وہ اس کے بارے میں جو پارٹی وہاں پر ہیں وہ جواب دیں گے ایک ہے تو سیف ہے ایسا نعرہ مطوردان نے دیا ہے کون دیا ہے ایک ہے تو سیف ہے اس کا مطلب دس سال سے ہم سیف نہیں ہیں مہاراستے میں بجی پی کو ہرانے کے لیے مہاراستے میں بجی پی کو ہرانے کے لیے کچھ مسلم انجیو کام کر رہے ہیں اس طرح کئی کاروپ کیا گیا اور الیکشن کمیشن نے اس کی انکوائری کرنے کے بھی آدھش دیا ہے ایسے چنا ہوا ہے ایک چار سو انجیو ہے وہی وہ جیہاد کا پھر سے آگیا ہے اگر الیکشن پرچار میں سب لوگ پرچار کر سکتے ہیں اور الیکشن کے خانون کا کوالیشن نہ ہو تو سب پرچار کر سکتے ہیں اس میں تکلیف کیا ہے اس میں جیہاد کیا سے آگیا بھائی بجی پی کہتی ہے جماعت اسلام جو پورے وشو کو مسلم راست بنانا چاہتی ہے اس کا کانگریس ساتھ دے رہی ہے اور مہاراست میں اور دیجور میں کانگریس ان کا ساتھ دے کر اس راست کو مسلم راست کرنا چاہتی ہے جماعت اسلام کونسا جماعت اسلام ہند کیا کر رہے ہیں وہ ایک بات بولو آپ کو ہمارے پارلیمنٹ کی جو وف کمیٹی ہے نا اور اس کا چیئرمن بجی پی کے ہیں وہ جماعت اسلامی ہند کو از ایسٹیک ہولڈر بولائی تھے کتنا جھوٹ بولیں گے یار کتنا تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نا ابھی ابھی ایسا نہیں کرتے ایسا نہیں کرتے ایسا ہے نا کہ وہ مشہور گانہ ہے ہم تو نہیں سنتے جھوٹ بولے تو کووہ کاٹے اتنا جم دیکھے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے از ایسٹیک ہولڈر آپ جس ارگانیزیشن کا نام لی جماعت اسلام ہند کو بلایا گیا ہے تو ایسا یہ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے اچھی بات نہیں ہے دیویندر فرنویس پھیر سے اوڑ جہاد والا معاملہ جو ہے اب ایسا ہے نا ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ میرا کیا ہوگا وہ ایک مشہور ڈیلوگ تھا دیکھو پکچر رکھا تیرا کیا ہوگا تو ان کو بھی لگ رہا ہے کہ میرا کیا ہوگا تو پریشان ہیں تو اسی لیے دیکھئے آپ نے کیا کام کیا وہ نہیں بتا پا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ڈیویزن میں نورنگاباڈ ڈیویزن میں سیکنڈ ہائیسٹ فارمر کا سوسائیڈ ہوا ہے تین سو چوبیس لوگ اس فیبرری کا ریکارڈ دے رہا ہوں اس کی بات کرو نا کسان سوسائیڈ کر لیا تین سو چوبیس یہ گورنمنٹ کا آکڑے ہے آپ کو جہاد یاد آ رہا ہے کیوں آپ کو اتنی نفرت کیوں ہے ایک سمودائے سے آخر کیا وجہ ہے بھائی جب آپ بھارت کے بدھان منتری اراب کنٹریز کو جاتے ہیں تو کہ اس طرح کی بھاشا کے استعمال کرتے ہیں کیا ان کو دیکھ کر نہیں کرتے ہیں نا ہم تو بھارت کے اول درجہ کے شہیر یہ ناغرک ہیں تو آپ کو اپنے اپنے پولیٹیکل ایمبیشن کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ایک سماج کو نشانہ بناو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی سرکار نے مراتھا لوگوں کو ریزرویشن کیوں نہیں دیا آپ کو دینا چاہیے تھا ان کو ان کا رائٹ فول ڈیمانڈ ہے تو اس کا بات ہی نہیں کر رہے ہیں سرکار جبنے کا اپنا آدیش نکالا ہے کہ مہاراست کے اندر مہارکہ صاحب کو بھول کیجئے کیا کہیں گے آپ اس کے بعد وہ ان کا ہر ایک کو اپنا اختیار ہے اوٹ دینے کا نئی دینے کا ان کا اختیار ہے ہمارا کام جہاں ہمارے کانڈیٹ ہے وہاں بنا اپنا پرچار کریں گے اور ان کو یقین ہے کہ اس شہر کے اس تاریخی شہر کے دونوں سیٹ پر ویسٹ اور اس پر انشاءاللہ تعالی امتیا جلیل صاحب اور ناسا صدیقی صاحب یہاں کے نئے عمدار بنیں گے آخری سوال ہے مہایوٹی اور مہایوٹی کے دونوں نیتہ ایسا کر رہے نیوڑ نوکی کے پورو میں دنگل کی جائے گے دونوں ایک مہنگوں پر اعراب کر ہیلیکشن جائے ایسا دونوں ایک مہنگوں پر اعراب کر رہے ہیں نیوڑ نوک شروع ہو گیا لیکن دنگل نہیں ہوا کہا سوال یہ ہے مہایوٹی کی نیتہ ایک دوسرے پر آراب کر رہے ہیں کہ مہاراشتہ میں دنگل کی سیچوئیشن تیار کی جاری ہے پھر سے الیکشن میں دنگل ہو جائے چناؤں ہے اور ڈیموکریسی کے چاروں دیواروں میں رہے کر خانون کا وائلیشن کیے بغیر مقابلہ ہوتا ہے تو مقابلہ ہوگا آہ نہیں ابھی ہو دیکھو 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 سوال پہلی بار اویسی جن کے آپ کے چھوٹے بھائے ان کا جو بھاشن ہوا وہاں پر انہوں نے مراتح سماج کے لوگوں کو ایک ساتھ آنے کی اپیل کی ہے ایم ایم ڈی پی تو اس کا کیا وہ ساتھ میں آئے گی اور چناؤں میں کیا پرنام ہوگا ایسا آپ کو لگتا ہے ارے بھائی آپ لوگ کچھ اور لے کر امید لے کر گئے تھے آپ کو نہیں ملا وہ بات آپ چاہ رہے تھے کچھ بولے نہ وہ پندرہ نہیں نہیں دیکھیں نہ آپ چاہ رہے تھے اب آپ لوگ ٹائم پوچھنے سے تکلیف کیا ہے تم کو ابھی ٹائم کیا ہے گیارہ بچ کے ساڑھے گیارہ ہو رہے آپ ساڑھے گیارہ ہو رہے آپ تو نیوز بنا دیں گے کیا اس کی ارے کیا بات ہے یہ وہ بات اچھی کیے صحیح کیے ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں اور ہماری بھی کوشش یہی ہے ہماری پارٹی کا سٹینڈ یہی ہے کہ دلیت مراتھا اور الفسنگ کے سماج کو ایک ہونا ضروری ہے آج کے مہراشتہ کے پولٹیکل حالات کو دیکھتے ہوئے آپ جے پی سی کے تھاگے جے پی سی پورے سٹیٹ میں لکھا دیکھیں جے پی سی کا ہمارے جتنے نون بی جے پی کے جو ممبرز ہیں ہم تمام نے مل کر کمیٹی جا رہی ہے گوہاتی کو پھر اس کے بعد اوڈیسا کو پھر پٹنا کو لکھنو کو یہاں پر ہم لوگ اس کا بائیکارڈ کریں گے اور اس کے ریزنز بھی ہم لوگ دے چکے ہیں